اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو چین کی طرف سے پاکستان کو فراہم کیے جانے والے جدید ان میزائل ٹریکنگ سسٹم کے بارے میں مختلف دفاعی ماہرین کی عراء بتانے کی کوشش کریں گے کہ جدید ٹکنالجی کے حاصل ہونے کے بعد پاکستان کے دفاعی ماہرین کی کیا رائے ہے یہ دفاعی نظام جنگ کے دوران پاکستان کے لیے کتنا بہتر ثابت ہو سکتا ہے یہ جدید میزائل ٹریکنگ سسٹم کیسے کام کرتا ہے چین پاکستان کی آخر دفاعی میدان میں اتنی مدد کیوں کر رہا ہے آج کی سوڈیو میں ان اہم باتوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے مگر اس سے پہلے کہ اس بات کو دیکھیں یہ میزائل ٹریکنگ سسٹم کیا ہے اور چین پاکستان کی مدد کیوں کر رہا ہے ہم بات کرتے ہیں دفاعی ماہرین کی اس نظام کے بارے میں کیا پیش گوئی ہے دوستو چین کی طرف سے پاکستان کو میزائل ٹریکنگ سسٹم کی فراہمی پاکستان میں کئی ماہرین نے پاکستان کے دفاع کے لیے مصورت قرار دیا ہے ان کے کھیال میں یہ چینی اقدام کھیتے میں استقام پیدا کرے گا اور دفاعی تذیعہ نگار ریٹائیڈ کرنل الطاہ محمود حاشمی کے کھیال میں اس ٹیکنالوجی کے بدورت پاکستان بھارت کا مقابلہ کر سکتا ہے آج کس جدید دور میں بیلے سا پاور کو برابر نہ کرنا تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے کیونکہ بھارت روائیتی طور پر تو مضبوط ہے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم فوری طور پر بھارت کے ازائم کا پتہ لگا سکتے ہیں اور ہم اس کی بھارپور جوابی کاروائی بھی کر سکتے ہیں پاکستان نے اس میزائل ٹیکنالوجی کی نمائش بھی کی ہے جس سے بھارت کو ایک بار پھر سے پیغام دیا گیا ہے کہ وہ کتنے میں کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش نہ کرے اگر کرے بھی تو سو بار سوچ کر کرے ایک طرف تو بھارت نے ایلو سی کو گرم کیا ہوا ہے اور دوسری طرف دوبارہ لداک میں چھیڑ کھانے شروع ہو چکی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت کے ازائم ٹھیک نہیں ایسے موقع پر اس ٹیکنالوجی کا پاکستان کو مل جانا دوستو جب کرنل صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ بین الاقوامی طور پر تو ایسے میزائل تیار ہو چکی ہیں جن کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ بھارت کے ساتھ ہے اور بھارت کے پاس ابھی تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے مگر پاکستان کو چاہیے کہ وہ دفاعی شعبے میں بھارپور کفالت کی طرف جائے بے شک اس میزائل ٹریکن سسٹم کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہترین ٹیکنیکل جوری اتحار مجود ہیں جس سے ہماری دفاعی پوزیشن بہتر ہے دوستو اسلامباد کی قید عظم یونیورسٹی کے شعبے تعلقات عامہ سے وابستہ ڈاکٹر زفر جسپال کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے کھیتے میں اتحاروں کی دوڑ شروع نہیں ہوئی بلکہ دوڑ تو پہلے سے ہی شروع ہے بھارت کے پاس پہلے ہی برک رفتار میزائلوں کے ساتھ کئی جدید میزائل مجود ہیں وہ پہلے ہی اسرائیل اور امریکہ کی مدد سے جدید سے جدید تر اتحار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لہٰذا پاکستان نے بھی یہ ٹیکنالوجی حاصل کر کے ایک اہم ترین ایکٹ کیا ہے اور یہ ہمارے دفاع کے لیے بہت ہی ضروری تھا دوستو اگر ہم بات کریں گے چین پاکستان کی مدد کیوں کر رہا ہے تو دوستو چین نے پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی اس لیے دی ہے کیونکہ چین پاکستان کو گیر مستاقم نہیں دیکھنا چاہتا چین واحی طور پر تیز رفتار انداز میں ترقی کرنا چاہتا ہے اور اس تیز رفتار ترقی کے لیے سی پیک اہم کردار ادا کرتا ہے سی پیک تب ہی کام یب ہوگا جب پاکستان مستاقم مضبوط ہو جائے گا اس لیے چین کا اس حوالے سے پاکستان کی مدد کرنا ایک فطری عمل ہے کیونکہ امریکہ اس قطعے میں بھارت کو مضبوط کر کے چین کی ترقی کو روکنا چاہتا ہے واشنٹن نے کچھ عرصہ پہلے ہی دو ملین ڈالر کی ڈرون ٹکنالوجی کا معایدہ کیا ہے صدر اوبامہ نے یہ ٹکنالوجی بھارت کو دینے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد ٹرمپ نے چین کے اقلاح معاہد کھولا تھا اس لیے یہ ٹکنالوجی بھارت کو دینے کے لیے رضا مندی ظاہر کی گئی لیکن دوستو ابھی تک یہ ٹکنالوجی بھارت کو ملی نہیں لیکن امریکہ بھارت کو چین اور پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط کرنا چاہتا ہے دوستو اسلامباد کی یونیورسٹی شعبہ تعلقات عامہ سے وابستہ امام موین کا کہنا ہے کہ امریکہ جانبوجھ کا گلت پالیسیاں بنا رہا ہے ان سے جنوبی ایشیا بری طرح سے متاثر ہوگا امریکہ چین کا رستہ روکنے کے لیے اور کھتے میں اس کے اثر و رسوک کو کم کرنے کے لیے بھارت کو بہت زیادہ اتھیار دے رہا ہے اور یہ سمجھے بغیر کہ بھارت ایک کمپرست ملک ہے اور یہ کھتے میں کسی بھی وقت جنگ کے چھولے بڑھکا سکتا ہے اور دوستو پاکستان کا اس صورتحال میں پرچان ہونا فطری عمل ہے لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ دونوں ملک کی اپنے وسائل اتھیاروں پر لگا رہے ہیں اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے اور دونوں ممالک کی گربت میں پڑے ہیں انسانی ترقی کے انڈیکس میں دونوں ممالک پیچھے ہیں دوستو ہماری خیال میں پاکستان اور بھارت کو چاہیے کہ دنیا کے ساتھ مل کر ان اتھیاروں کی دوڑ کو ختم کیا جائے میں جانتا ہوں یہ بات خیالی لگتی ہے لیکن اس خطے کو تباہی سے بچانے کے لیے یہی ایک واحد حال ہے دوستو پاکستان نے اپنے میزائل سسٹم کو اپگریٹ کرتے ہوئے چین سے ملٹیپل ٹریکنگ سسٹم حاصل کر لیا ہے اس سسٹم کے ذریعے پاکستان دشمن کے کئی ایک میزائلوں کو ایک ساتھ نشانہ بنا سکے گا دوستو چینی ویب سائر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ٹریکنگ سسٹم فراہم کر دیا ہے اس سے پاکستان اپنے ابابیل میزائل کو آگے بڑھا رہا ہے اور کئی حداف کو ایک ساتھ نشانہ لگانے کے لیے پاکستان نے صلاحیت حاصل کر لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن کے آنے والے میزائلوں سے بھی پاکستان محفوظ ہو چکا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلی کہ پاکستان کے پاس پہلے بھی ایم آی ایروی ٹکنالجی تھی جو کہ ابابیل میزائل کی شکل میں ہے اور اس سے پاکستان نے ابابیل میزائل بنایا ہے لیکن جو ٹکنالجی چین نے اب پاکستان کو دی ہے اس سے ابابیل ٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے چودہ یا پناہ واہر لے جائے جا سکیں گی دوستو جو چین نے نیا ٹریکنگ سسٹم پاکستان کو ماہیہ کیا ہے اس سے دشمن کے لیے شہریوں اور فوجی تنصیبات کو ایک ساتھ نشانہ بنانا ناممکن ہو گیا ہے دوستو چینی حکومت نے بھی اس نظام کی فراہمی کی تصدیق کر دی ہے واضح رہے کہ چین وہ پہلا اور واحد ملک ہے جس نے یہ ٹکنالجی کسی دوسرے ملک کو فروقت کی ہے لیکن دوستو یہ نہیں بتایا گیا کہ پاکستان نے یہ ٹکنالجی کتنے پیسوں میں حاصل کی ہے تب سے بڑھ کر اہم بات تو یہ ہے کہ ایسی ٹکنالجی کوئی بھی ملک کسی ملک کو فروقت نہیں کرتا لیکن چین نے پاکستان کو یہ ٹکنالجی دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ چین پاکستان کا بہترین دوست ہے دوستو پاک چینہ دوستی سے دنیا جلتی ہے اور جلتی رہے گی آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت اور چین کے درمیان لداک کا معاملہ پھر سے اٹھ گیا ہے بھارت نے ستر ہزار کے قریب فوجی لداک کے بارڈر پر تائینات کر دیئے ہیں بھارت ایک طرف پاکستان کے ساتھ پنگے لیتا ہے تو دوسری طرف چین کے ساتھ بھی چھیڑ کھانی کر رہا ہے اس سے پہلے کی طرح پاکستان اور چین دونوں کی جانب سے جوتے پڑھیں گے دوستو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ٹریکنگ سسٹم پاکستان کے لیے اتنا موثر ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک اپنے میز بانڈ ڈاکٹر علی کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد